موسیقی اگر کسی کو رشوت دے کے ایک روڈ کا ٹھیکہ لے لیتا ہے اس کی ایک قسم ہے لیکن اس سے بھی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جو گزشتہ دنوں ہمیں بلکہ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا اور اب کئی ایسے اقدامات کی ہیں حکومت میں جس سے یہ چیز آشکار ہوئی ہے اور وہ یہ کہ یتیموں اور بیواؤں کا پیسہ کھانا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی نے لانچ کیا بڑا امبشیس پروگرام تھا جس میں مالی معاونت کرنی تھی ان غریب خاندانوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ اسی پروگرام کے تحت کچھ کرزاجات بھی دیئے گئے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس پروگرام کے اندر یہ انداد نینے کے مستحق نہیں تھے لیکن لے رہے تھے اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کوئی عام غریب لوگ نہیں بلکہ سرکاری افسران ہیں ان کی بیگمات ہیں کئی کیسز میں تو گزٹڈ آفیسرز یعنی کے سترہ گریٹ سے اوپر کے آفیسرز بھی ان میں ملبس پائے گئے داکٹر سانیہ انشتر جو اس پروگرام کی انچارج ہیں انہوں نے ناظرہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس کو ہمیں فورنزک انیلیسس کر کے دیں اس ڈیٹا کو چیک کریں کہ یہ لوگ کون ہیں کیا انہوں نے باہر ٹریول کیا ان کے پاس کس قسم کے ڈاکومنٹس ہیں کیا پروپرٹی ہیں گاڑیاں ہیں تو اس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زائد لوگ سامنے آئے جس میں ڈھائی سے تین ہزار کی تعداد ان سرکاری افسران کی تھی جو سرکاری نوخری بھی کرتے ہیں اور تنخواب بھی لیتے ہیں اور بیرے وی نظیر انٹر سپورٹس پروگرام سے فوائد بھی اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک پروگرام آپ نے لانچ کیا غریبوں کی مالی معاملت کے لیے ان کو امنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے لیکن اس کی آڑ میں ایسے لوگوں نے ضمیر فروش لوگوں نے اپنا کاروبار چلایا اور اپنی خود مدد کی اس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو پورا ایک چیز تین میں آتی ہے احتساب ان لوگوں کا احتساب کیسے ہوگا حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر نیپ کے اوپر کوشش کر رہی ہے کمانین میں تبدیلی بھی اور سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ایسے لوگ جو سرکاری عودہ بھی رکھتے ہیں ایسا کام بھی کرتے ہیں چاہے وہ سیاست دان ہو ان کا تعلق کسی پبلک سرویس ہے وہ کسی بھی رہم کے مستحق نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ غریبوں کا انہوں نے مالوٹا خیر اس وقت بات کریں گے مجھے اس ٹولیو میں جوائن کر رہے ہیں ابراہیم خان صاحب پاکستان تحریکین صاحب کے ویمبر قومی اسمبلی ابراہیم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم صدیقی صاحب آپ تک نیوز چینل کے بیورو شیف ہیں نسیم صدیقی صاحب آپ کی بہت شکریہ راجہ عامیر عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر پروسیکیوٹر ہیں ناب کے راج صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب آپ سے آغاف کرتا ہوں یہ جو ایک صرف ہم نے یہ معاملہ اٹھایا ہے یہ تو ایک ادارہ ہے جس کے اندر یہ سارا کام ہوا اور ابھی شو سے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو ایسے لوگ تو کسی بھی قسم کے رحم کے مطلب خالی یہ کہہ دینا کہ ان کی جو امداد ان کو جا رہی تھی یا پیسے جو وصول کر رہے تھے وہ کارڈ دی گئی یہاں تک تو بات درست ہے لیکن ایک تو یہ کہ ان سے وہ وصول کرنے چاہیے جو وہ پیسے لے چکے نمبر وان اور نمبر ٹو کے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے دیفنیٹلی جی کانون کے ادارہ کار کے مطابق ان کے خلاف سخت سخترین کاروائی ہونی چاہیے اور یہ تو ابھی tip of the iceberg آپ نے کبھی اس ڈائریکشن میں قوم نے یا گورنٹس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اب کیونکہ ایک شخصیت کی ذاتی محمد کی وجہ سے پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے معاملہ اور وہ ایکسپوز ہوا ہے میڈیا تک آئے ہیں معاملہ آپ سامنے جب آپ اس کی فردر ڈیٹیلز میں جائیں گے اور اگر آپ یہی فرینزک جو ہے مزید کافی لوگوں کو بھی کرا دیں تو آپ کو مقصد ہے کہ you'll be amazed اور بھی اداروں سے چیزیں سامنے آئیں اور اداروں سے بہت اتنا کچھ آئے گا ابھی تک تو صرف سیاستدان جو ہے بلکل آپ مطلب باہستیت سیاستدان آپ executive کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں یقینا مطلب ایک شخص ہے جو مطلب لاکھ ڈیڑھ لاکھ تنخواہ وصول کر رہا ہے اس کو کیا سے ہوئا تھا کہ وہ پانچ ہزار روپے کا وظیفہ لینا شروع کر دیں یا اپنی بیگم کے نام یا اپنے نام دیکھیں وہ صرف سیاستدانی اکل نہیں سمجھتا نہیں میں ارز کرتا ہوں وہ صرف سلاکھ روپے تک نہیں ہوتا یہ تو وہ چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے جو وہ ایک بڑی بدکسنتی کی بات وہ کہہ رہے تھے جی پاکستان میں لوگ سرکاری ناوکری چاہتے ہیں اس لیے کہ کام نہ کرنا پڑے اور جو کام کرنا پڑے اس کا معافضہ ملنا چاہیے علیہ دہ تو وہ معافضہ جو ہے وہ کام سے وصول کیا جاتا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا آپ کو نظر آ گیا ان کا سائیڈ پہ انہوں نے مقصد اس حد تک بھی بعض لوگ گرے ہیں کہ وہ پانچ ہزار تک کوئی انہوں نے سپیر نہیں کیا لیکن اگر آپ ان کا مزید بھی تھوڑا سا انیریسز کروائیں گے آپ دیکھیں گے تو وہ اور جو جس پوزیشن میں جہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ادھر سے مزید انہوں نے جتنے وہ کانچے لگائے ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک نظیم صلیقی صاحب ان لوگوں سے بہتر تو وہ کسی سڑک پہ کھڑا ہوا وہ شخص ہے کہ جو کم از کم یہ تو کہہ کے مانگ رہا ہے کہ مجھے پیسے دے دیں شکریہ شہداد آپ یہ دیکھیں کہ یہ بشرمی کی حد تک گری ہوئی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو غریبوں کے لیے جو پیسہ مختص کیا گیا ہے وہ سترہ گریٹ سے اوپر کے آپ نے جو بات کی رہا کہ جیڑ لاکھ سنخیہ تو پانچ ہزار انہوں نے کیوں لیا وہ صرف ایک نے نہیں لیا انہوں نے اپنی بیوی اپنی سالی ان کے بچے پتہ نہیں کن کے دس دس بیس بیس تیس تیس شناختی کار ابھی آپ ڈیٹیلز آنے دیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں سے وہ لاکھوں روپے بٹو رہے تھے اور یہ جب ڈیٹیلز ہیں اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی کہ جتنے افسران تھے ایک تو ان سے ریکاوری کرے جب سے وہ لے رہے تھے اور دوسرا ان کے نام شائع ہونے چاہیے کو بس کم قوم کو پتہ چلے کیونکہ اعتصاب کا تو اس ملک میں مزاگ بن کے رہ گیا جب ہم میڈیا پہ دیکھتے تو اتنا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اور اس نے مقدمے کی لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہر کوئی عدالت سے جو ہے وہ بھریوں کے آجاتا ہے اسی موضوع پہ اگر کہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے پولیٹیشنز یہ مطلب بین ازیر فرزادہ راجہ کی در ہے فرزادہ راجہ سوال یہ ہے کہ پولیٹیشنز کر رہے تھے اس کے اندر آڈیٹرز بھی ہوں گے آڈیٹر جنرل پاکستان کی بھی اوور سائٹ ہوگی تو یہ مطلب چیکس ان بیلنسنز تو تھے اس کے باوجود یہ کام کیسے یہ سب ملی بھگتے ہیں آپ نے کہنا سرکاری افسران کی بیگمات سرکاری افسران ملوث ہیں تو یہ سارے باقی جو آڈیٹر جنرلز ہیں دوسرے وہاں پہ سرکاری افسرانی تو بیٹھے ہوئے اور پولیٹیشنز کا بھی ابحال دیکھ لیں کہ جتنے کرپشن کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں پولیٹیشنز پہ یہ آئے جبکہ بیوروکریسی کے بھی بہت زیادہ ہیں دوسرے دیپارٹمنٹس کے بھی ہیں ہر طرف جو ہے اعتصاب پروپر طریقے سے ہونی چاہیے ایک بات یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں لاکھوں اس وقت بیوروکریٹس اور سرکاری افسران ہیں جو ہر گریڈ میں وہ ہیں اب ان دھائی تین ہزار کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مشکوک ہو گئے لوگ سوچیں گے بھئی کون تھا وہ ایک کس میں گریڈ کا آفیسر کون تھے وہ ستنے گریڈ کے آفیسر تو ہر ایک انگری اٹھے کے تو بہتر نہیں ہے کہ جن کی اچھی ریپیوٹ ہے جنہوں نے غلط کام نہیں کیا ان کو بھی بچانے کے لیے ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی دیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے ان کو فائنس کرنے چاہیے جو پیسہ لے کے گئے وہ واپس لیں اور ان کے نام شائع کرنے جیسے میں نے پہلے کہا کیونکہ یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے کہ اگر غریبوں کے لیے کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے تو اس میں سے جو ہے غریب تک وہ چیز پہنچنے لگی ہے تو وہ پہنچنی چاہیے اور جو امیر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک راجہ صاحب یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ اس قسم کے ادارے میں پاکستان میں وہ آپ کو یاد ہوگا تاج کمپنی کا ایک دفعہ سکینڈل آیا کوپریٹیف سکینڈل آیا اس کے بعد ایو بی آئی کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا پھر یہ آ گیا تو مطلب یہ نائی سی ایل جی نائی سی ایل بحثیت قوم یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے لیے اس حد تک ہم گر سکتے ہیں ابھی آپ نے کہا نا کہ عقل نہیں مانتی بات یہ ہے کہ ہمارے انفورچنیٹلی اب ہماری عقل اس کو جرم نہیں مانتی ہمارا موشرا ایسا بن گیا ہے کہ جہاں پہ کرپشن کو اب ایک برائی نہیں سمجھا جاتا ہے ہمارے سرکاری آفیسرز جو تمام کی بات نہیں کرتا لیکن ان کی نزدیک رشوت ایک دور تھا کہ ایسے آفیسرز آپ کو ملتے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ جناب آنسٹی ہے اور یہ آنسٹ آدمی ہے آج کے دور میں انفورچنیٹ ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں کہ اگر کوئی ایسا آفیسر آپ کو ملے گا تو کہیں گے یہ بے اکوف ہے یہ اس کو سائٹ پہ کر دو اس کو اچھی پوسٹنگ نہیں دینی یہ تو چلائے ہی نہیں سکے گا نہ اوپر کھلا سکے گا نہ نیچے کوئی کام کر سکے گا نہ ٹھیکے دار کو کچھ دے سکے گا تو یہ ارلی ایٹیز آن ورڈز ہمارے موچرے کے اندر کرپشن اس انداز میں گھس چکی ہے کہ اب وہ ایک روٹین بن گئی ہے اب اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے اصل میں جی جو عمران خان صاحب نے اتنا بڑا کرپشن کی بات کی تو اب نیپ کا وہ ادارہ تھا کہ جس نے اس کو روکنا تھا اب بھی بات ہو رہی ہے اس کی قانون سازی تو یہ اور وہ اصل چیز ہے کہ اس ادارے نے آپ کو دیا کیا پچھلے بیس سال نے کس قسم کا انہوں نے ایریڈی کیشن کی کیا انہوں نے سزائیں دلوائیں ماں سوائی چند لوگوں کے غریب کے یہ چھوٹے لیول کے ایک سیاستدان ایک بڑا بیور اگریڈ کوئی ایک آپ کی نظر میں اگر ہو تو آپ بتائیں کہ جی فلانا سینئر پولیٹیشن تھا اس کو یہ سزا سپریم کور تک برکر آ رہی تو اس کیلئے یہ قانون سازی آپ نے دیکھا کہ اکٹھے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہ اتصابی امن کو کمزور بنانا ہے لیکن خان صاحب نے جو نعرہ دیا تھا کرپشن کا اس کو ختم کرنے کیلئے چلے نیب کیونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تھے لیکن اس کرپشن کو روکنے کے لئے آپ کے پاس آپ کی جتنے بھی ریگولیٹرز ہیں یہ کام ایک سی سی پی کر سکتی ہے حکومت ان اداروں کو مضبوط کر لیتی ہے آپ جو کہ رہے ہیں نا کہ باقی لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو سپرین کورٹ کی آپ کو ججمنٹ یاد ہے پینامہ میں پانچ ججز نے لکھا تھا کہ انفورٹنیٹلی ادارے گنواد یہ یہی سارے ادارے کہ ان کے جو اوپر لگائے کچھ نہیں ہوتا آپ نے ویژن دینا تھا الیکشن سے پہلے اب آپ کو ایک پوزیشن ملی ہے آپ نے اس کو اس شیپ میں لانکہ لوگوں کو دیکھانا ہے کہ یہ ادارہ مافیا تھا تو میں نے مافیا ختم کر دیا اگر اگر ایسی 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 پی یہ دارے اگر مضبوط تمام اختیارات ہیں چیک کرنے کے آپ کے کرپشن کے کسی بھی سرکاری افسر کا تمام اختیار ہے اس کے پاس تمام بینک کے میٹرز یہ چیزیں جا سکتی ہے اس کے بعد ایسی سی پی ہے یہ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پھر آپ نے ایک نیب سے بندہ اٹھا کے آپ نے باہر نہیں نکالا جو پولیٹیکل افیلییٹر تک تو نیب نے کیا ڈیلیور کیا یہ ڈیلیور کیا کہ لوگوں کو پکرنا ان کو رکھنا اور پھر ایسا کیس دینا کہ آپ ان کو کلین چٹ مجھے اور داتوں سے بری ہوتے کرپشن کا خاتمہ یہ خالی اکاؤنٹی بلیٹی کے ذریعے یہ ممکن ہے یا کچھ اور بھی لواز مات ہے جو نیب کو کرنے سب سے بڑی بات ہے کہ اکاؤنٹی بلیٹی کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں کوئی معاشرہ اتصاب کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا کوئی ملک نہیں رہ سکتا تو اکاؤنٹی بلیٹی تب آپ کی مانی جائے گی کہ دو چار اگزمپلز بنا دیں خدا کے لئے اس ملک میں یہ نہ ہو کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ واقعی ہی مزاد بنتا جا رہا ہے نیب کو کچھ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کیا ٹی وی بھی آکے کہہ رہے ہیں کل کچھ چھے مہینے گزر کے شباہ شریف ادھر بیٹھا ہے وہ ادھر بیٹھا ہے یہ تمام چیزیں اس پہ میں آتا ہوں اب بی آئی ایس پی سمجھے معاملہ شروع کیا ہم کوشش کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سانی انشتہ صاحبہ سے بھی ہماری بات ہو جائے تو جو تین چار نیب کے چیئر پرسن گزرے ہیں انہیں بھی آپ انڈر سکروٹنی لانا چاہیں گے کہ یہ سارا کچھ معاملہ ہوا اس ادارے کو اگر لوگ ہیٹ کر رہے تھے تو کیا ان سے مقصد ہے کہ ان کو اٹھاتے ہیں بٹا کے پھر ان کو کلین چٹ دے کے آگے بھئی دیتے ہیں ایک یہ اسپیکٹ دوسرا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کیپسٹی بلڈنگ ہم نے نہیں کی یا ان اداروں کی کیپسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی گئی اس میں ایسے مقصد ہے کہ پروسیکوشن کیلئے کوئی اتنے اچھے رناؤڈ لایئر سب دیکھیں ایک طرح سے تین کروڑ روپا والا کھڑا ہو لایئر کوٹ میں اور دوسری طرف سے جنب دس زیادر روپا والا ہو اور اس کا نالج بھی اسی لیبل کا ہو تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ کلپویٹ کو ملنا ہی ملنا تو یہ کافی سارے ایسپیکٹس ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے انفورشنیٹلی ہمارا معاشرہ از ای ہول جو ہے وہ اس جو ہے اس میں سلط میں آیا لیکن ہمیں اس کے لیے جیسے خان صاحب نے پرامس کیا تھا ہمیں واقعی ہی اس پہ عمل درامت کرنا چاہیے ہمارا نیریٹر بھی یہی تھا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے اچھا ایک بات میں معذرت کے ساتھ جب آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ بات اگر آپ آگا بھی بات نہیں ہونی چاہیے کرنا ہے کر رہے ہیں یہ پراغرس تو عوام یہ پوچھنا چاہتی یہ نہ کریں گے یہ بات تو آپ اپنے الیکشن منیفیسٹوں میں الیکشن کے دوران کہہ چکے ہیں جو وہ بات کر رہے تھے وہ کہاں اگزیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں میں کپیسٹی بیلڈنگ کی بات کر رہا ہوں کپیسٹی بیلڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس انہف ریسورسز موجود ہوں جس کو کہ آپ خرچ کر کے ان اداروں کو ان لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ ادارے مضبوط ہوں اور آگے ڈیلیبر کر پائیں فوزیشن یہ ہے کہ آپ نے اتنا کردہ اس حکومت میں بھی اٹھایا ہے کس لیے کہ پشلے کردے کی ادائیگی کے لیے ٹھیک تو آپ کو ایک ایسے کڑائی میں ڈالا گیا ہے کہ جہاں پر مقصد ہے کہ آپ ایک فرنٹ نہیں ہیں بہت اپنے تو بھی ہم انتظار کریں کہ جب ریسورسز آئیں گے میں آج کر رہا ہوں ریسورسز کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ریسورسز بڑھائیں اخراجات کم کریں پیسے کی کسے 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 میں بڑھا سمپل سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بی آئی ایس ٹی کے اندر یہ جو ایڈنٹیفائی ہوئے فل مارکس ٹو ڈاکٹر سانی انشتر ان کی ٹیم اور آپ جو ریسورسز نے کیا اس میں ریسورسز اور اس کی کیا ضرورت اس میں تو یہ ہے کہ اگلے دن لسٹ چھپے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اس طریقے سے پیسہ لوٹا ہے ان کے نام آئے ان کو مثال بنانے اس میں کیا ارز کرتا ہوں نا مثال بنانا ہمارا کام نہیں ہے وہ تو عدلیہ کا ہے نا جی ٹھیک لیکن عدلیہ کے سامنے کیس سر آپ لے کے جائیں گے سب دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں جو کیس بنانے والے ہیں اس میں اب آپ دیکھیں وہ جو ایک سیکشی صاحب پکڑے گئے بلوچستان میں جی وہ اس وقت رہاو چکے ہیں ٹھیک ہے ان کے کروڑوں روپے کہ پتنی ستہ رسی کروڑ روپے تو کیش ملا تھا پتنی اور کیا کیا کچھ تھا سارے کش ملنے کے بغیر اتصاب کے زندہ نہیں رہ سکتے یہ معاشرہ آپ کے سامنے موجود ہے لیکن اس حال میں جو معاشرہ رہے نہیں سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہ نیب ایک ازاد خود مختار دارہ ہے ہو سکتا ہے نیب بھی اس کی جانش پر تال کر رہا وہ بھی اس پر کام کریں یہ بی آئی ایسیو لیکن ایف آئی یہ موجود ہے جو گورنمنٹ کو انٹریری منسٹری کو ریپورٹ کرتا ہے اس کے ذریعے کیس آپ آگے پروسس کر سکتے ہیں آپ کریں بڑا لاوئر آپ نہ کریں بیت ہزار کا وکیل آپ زیادہ مہنگا وکیل کریں آپ کریں ہم نے پکڑا ہے تو پکڑا ہے اگر تو پھر اس پہ انشاءاللہ عمل درامت کی بھی پوری کوشش کریں گے لیکن یہاں پہ لوپ ہوس اتنے زیادہ ہیں یہاں پہ کشنز اتنے زیادہ ہیں سپورٹ یں لے جاتے ہیں نظام اب اس طرح سے ایوالو نہیں یہ سٹوری تو اب یہ جیسے چل رہی ہے نظیم صاحب لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے کئی ماہ سے یہ بات چل رہی تھی تو اب پرابلم ہوئی ہے جو راج صاحب نے بھی بات کی کہ کسی بھی کیسے کلوز شاید نہیں کرنا چاہتے یا ہم جانتے ہی نہیں اس کو منطقی جان تک پہنچانا کہ یہ جرم ہوا ہے یہ مجرم ہے اس کو سزا مل گئی ہے کیس کلوز وہ کیوں نہیں ہوتا مجھے آج قومی سمیلی میں جب میں تکریر رانہ سنوال اللہ کی سن رہا لیکن کوئی بات ثابت نہیں ہوئی اس کے پورا ایک پروسس کا اس میں کوئی ایک بندہ شامل نہیں تھا ایک بندے کے ہاتھ میں تمام معاملات نہیں تھے پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے راجعہ صاحب نے درست فرمائے کہ خان صاحب جب کنٹینر پر تقریر کرتے تے یا ایک ویجن دیتے تھے وہ ہمیں باتیں بتاتے تھے کہ اس طرح کرپشن ہوتی ہے اس طرح کرپشن ہوتی ہے اب تو دیلیوری کا وقت آگیا اب بتانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس میں آپ نے سوال ہو کہ جواب حل کرنے تو یہ جواب یہی ہے کہ کس نے ایسے کیا اس کو پکڑے استغاثہ کمزور نظر آ رہا ہم نے بڑے بڑے کیسز دیکھے میں پورا احساب عزالت ایک سال جاتا رہا وہاں پہ بھر کے جو واجد جا ہے ثبوت لے کے آتے تھے لیکن انڈ ریزلٹ کیا رہا کہ جو ملدم تھا بعد مجرم بن آج وہ لندن میں علاج کروا رہے اور اس طرح جتنے کیسز ہم نے ٹی وی کے اوپر سنیں ان کی مثال سامنے ڈاکٹر آسیم ہے شرجیل میمن ہے فواد حسن فواد ہے تقریبا ڈیر پولے دو سال حکومت کو ہوگئے ٹائم تو دوڑ رہا آگے پانچ سال چار سال بار شروع ہو جائے گی تو گورنمنٹ نے ڈلیوری کرنی آپ نے بلکل صحی بات کی میں تو کہت ہوں کہ آپ بھی تین کروڑ کا وکیل لانکے کھڑا کرے جب اگر وہ سزا دلوائے گا اس کو اسے کہ جو ریکاوری آئے گی اس میں سے پرسنٹیج سزا دلائیں کے لیے تین کروڑ کا وکیل ضروری ہے یا کوئی سستہ وکیل بھی دلا سکتا سزا سزا کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے ایک بہت ضروری ہے اونس لوگ چاہیے آپ نے جو پلٹیکل انڈکشن کی ہوئی ہیں ایسے اداروں میں وہ اسی دن نکالنا بھی ہے انہوں نے یہ چیزیں ایسے elements کو سوٹ آٹ کرنا ہیں یہ پتہ ہے کہ وہ کون ہیں سب کچھ آپ دیکھ لیں کہ جو نیب کی چیئرمنٹ کی اپوائیٹمنٹ ہے سب سے پہلے تو اگر یہ لوگ سیریس ہوتے تو امنیمنٹ آنی چاہیے تھی کہ یہ چیئرمنٹ کی اپوائیٹمنٹ کا طریقہ رہے لیڈر آف دی آس لیڈر آف 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 آئیٹن گے اپنے بندی کو اولائیں گے تو وہ انہی کی ڈکٹیشن پہ چلائے گا تو اس کو چینج کریں کوئی سپریم جوڈیشن کاؤنسل کوئی ایسی کومیٹی بنائیں جہاں پہ ایسا آدمی آئے جو کہ پولیٹیکلی افیلییٹیڈ یا کسی کہنے پہ انڈکٹ نہیں ہوا تو ایسا پوائنٹ یہ مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ اس کو لگا رہی ہے پارلیمنٹ کانفیڈنس دیتی ہے لیڈر آف 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 لیکن یہ خوبصورتی بھی دیکھیں جمہوریت کی جن لوگوں نے لگایا انہی لوگوں کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی رہ رہے ہیں جن مجھے بتائیں نا کہ چیف ایگزیکٹیف کی ایک ایک ایگزیکٹیف دیریکٹر جنرل ایف آئی اے کو لگا سکتا ہے جس کا کام بھی اعتصاب کرنا ہے مطلب آپ نے خود کہ اگر یہ ادارہ فال ہوتا تو نیپ کی ضرورت نہیں تھی تو پھر اگر پارلیمان لگا رہی ہے نیپ چیئرمن کو اور وہ صحیح طور پر کام کر رہے ہیں تو پھر کیا بڑھائی ہے آپ نے اپنا جواب دے دیا کہ صحیح طور پر کام ہمیں بیس سال میں نظر نہیں آیا اگر تو نیپ کی پرفارمنس ایسی ہوتی کہ ہر چیئرمن نے آکھ واقعی آپ کے سوسائیتی سے ایرادی کر دیا ہوتی یا لوگوں کو سزائیں مل جی ہوتی تو ہمیں کوئی اطراز لیکن جب ایک سسٹم کام نہیں کر رہا تو پھر اس کو صحیح کی طرح نہیں رکھ بیٹھ جانا کہ یہ یہی طریقہ سفارش آتی اس پہ بھی کوئی زراز آمندی اب یہ دیکھیں گے پارلیمان کے اندر کس شکل میں یہ بل آتا ہے تو یہ ایک اچھا وقت آپ کے خیال میں نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ قوانین میں لکونہ رہ گئے ہیں یا کچھ پروسیجرل پرابلم در دور کر لیا جائے ان کے پرس کا نہیں تھا یا ان کے ایکسٹینشن کا نہیں تھا تو اب وہ ہو گیا لیکن جب آپ اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کریں گے نا جی تو اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے آپ کو بلکل نیا لیجسلیشن جو یہ بات کر رہے ہیں اس پہ بلکل نئی لیجسلیشن لانی پڑے گی نئی لیجسلیشن کے لیے آپ کو سیمپل مجوریٹی چاہیے سر نی 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 مجورد کیسا ہوں بورڈ ہوگی دیکھیں آپ میان آواز شریف صاحب کا ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت انہوں نے اپنا پولیٹیکل آدمی جو تار اس کی مقصد دبائی بزنس پہ بہت بڑے ان کنے نی نی چیئرمن اور جناب جو کھار بچھار کی پیپلز پارڈی کی پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا میں نائنٹی سیون کی بات کہا رہا ہوں نا جی سیفر امان صاحب قطر میں بزنس کام قطر میں جی بالکل ایسے ہے جی تو اس کے بعد مقصد ہے کہ یہ جتنے بھی اپارنمنٹس ہوئی ہیں یہ بالکل صحیح 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 کہہ رہے ہیں کہ دوز بر نوٹ ویل انٹینڈڈ وہ اپنے مقاصد کے تحت ان کو لگایا گیا اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہی ان کو ورنہ اگر نیب لاز میں سنسیرلی کوئی ایفرٹ کر سکتا تھا تو وہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی ان کے پاس ٹو تھرڈ میجارٹی تھی وہ جس طرح چاہتے اس کو ڈیسی میٹ کرنا چاہتے یا اس کو ریفائن کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا کیونکہ اس وقت کے حالات کے مطابق ان کو وہ چیز سوٹ کر رہی تھی پھر وقت اب آ گیا جب کہ وہی چیزیں ان کے خلاف چلی گئیں تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں مقصد ہے کہ ایسے رولز اور ریگولیشنز بنائے جائیں جس میں سے کہ ان کو ریلیف میرے سکے کچھ چیزیں آپ نے ٹھیک کہ کرنے کی کوشش کی اوڈننس کے ذریعے کہ بیوروکرائٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے گوڈ فیت میں کرتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی اس سے پوچھ گش نہیں ہوگی انٹل ان لیس یہ پرووڈ نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی مونیٹری بینیفٹ اس نے حاصل کیا یا نہیں کیا تکس میٹرز کو آپ نے ریفر کیا واپس ہے بی آر کو تو کوشش آپ نے کی مثال آپ پوزیشن کی سفارش تھی یا آپ لوگ کی اکثری بات سر بائیٹ کالر کرائن جو ہے اتنا دھمدیر ہے کہ آپ دیکھیں سانیہ نشتر صاحبہ نے جو پکڑا ہے اس کیوں پکڑے گیا ہے صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ تھی وہ جن جن لوگوں کو پیسے جا رہے تھے وہ ایڈنٹی فائد ہو گئے کیونکہ ڈاکومنٹڈ تھی ہر چیز نائنٹی پرسنٹ تو وہ آپ کا وہ جو یہ پیسہ نوٹ مارک کا وہ تو ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے نا جی نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر، ایس ای سی پی کیا ان کے پاس کپیسٹی ہے یہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کی ایڈنٹیفائی کرنے کی اور پروسیکیوشن کے بعد میں ابھی آپ کو ہنڈی کا ایک بتاتا ہوں حوالہ ٹھیک ہے جی حوالے کا کیا ہوا ہے کہ یہاں سے میں نے کہا ہے کہ جی مجھے اتنے کروڑ ڈالر جو افلا ملک میں چاہیے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر روپیہ دے دیتا ہوں اور روپیہ میں جو ہے از ای کیش جو ہے وہ ان کو دے دیتا ہوں کسی بنک ٹرانزیکشن میں نہیں آتا وہ ٹھیک تو وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کس طرح نیب یا ایف آئی اے یا کوئی کوئی چیز ڈاکومنٹس پہ آئے گی تو پتہ چلے گا پھر آپ ان کو صرف ایسٹ ڈیان مینز میں تو لے آ سکتے ہیں کہ یار تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا اتنا ٹھیک ہے نا جی تو مقصد ہے کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ مقصد they are criminals they are doing it تو ان کے طریقہ واردات ایسا ہے کہ اس کو پکڑنا اور پھر ثابت کرنا اور ان معاملات کو لے کے دیکھنا دنیا نے بڑا کام کی ہے نسیم صدیقی صاحب آپ یوکے رہ کے آئے ہیں تو وہاں پہ جو قانون ہے journey to wealth اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے تو ادارہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی تنخواہ تو کم ہیں یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ایک کانس رہی تو journey to wealth آپ نے بنانی ہے اگر آپ کسی آلی شان گھر میں بھی رہ رہے ہیں تو تو قوانین تو ہیں جن کی implementation بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر ادارہ پوچھتا ہے کہ آپ کے ذرائع اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کے اخراجات ہیں تو یہ آپ کیسے پورے کر رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو سرکاری آدھر ہیں دیکھیں جیسے آپ نے یوکے کی مثال دی اگر وہاں کی عبادی چھ کروڑ ہے تو چھ کروڑ کے چھ کروڑ کے جو ہے نیشنل انشورنس نمبر بنا ہوئے اس کے اوپر آپ کی ٹیکس ریٹرنز آتی ہے پتہ ہے کہ کس انسان کی کتنی آمدنی ہے اور کتنے احساسی ہیں اور وہاں پہ بھی وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا گو کہ مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہیں ساری چیزیں آپ فیک اکاؤنٹس لے لیں اگر جس میں مجید صاحب اور دوسرے زرداری گروپ انوالو ہے یہ تو کیس ہوا تھا چودری نصار کے زمانے میں اور آج تک ابھی تک کوئی چیز پروڈ نہیں ہوئی اس میں زمانتے ہوگی اس کے بعد اگر آپ ٹی ٹی کا کیس لے لیں جو پنجاب میں شہباز شریف اور فیملی کے اوپر ہے اس میں ہر چیز پروڈ ہے اس میں پیسے آئے ہیں گئے ہیں لیکن وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اس میں پروگرس نہیں ہو رہی وجہ یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں اگر آپ افسران جو ڈرتے ہیں جب نیب ایک دم سے ان کے اوپر پہنچ جاتا ہے ان کو پکڑ لیتا ہے لیکن یہ جو نیچے ادارے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں انٹی کرپشن کا ادارہ ہے اس کا کام ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے وہ انیشیئٹ وہاں سے کریں اس کے بعد ایف آئی اے بہت بڑا ادارہ ہے نیب کی ٹکر کا ادارہ ہے یہ بہت کچھ کر سکتا ہے ان کی جو ریڈسکشن میں آپ دیکھیں کہ بینکنگ سرکل بھی آتے ہیں ان کے اپنے کورٹس بنے ہوئے کسٹمز والے ان کے اپنے کورٹس لیکن ایماندار لوگوں کی کمی ہے یہ لوگوں کو جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ اپنے بینفیٹ کے لیے کیا جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے کیا جاتا ہے اور جب کسی کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو وہی لوگ ان کو مفاد ان کو جو ہے وہ ریٹرن کرتے ہیں اور اس سے جو ہے ان کو چھوٹ مل جاتی ہے اور اسی لیے استغاثہ کمزور ہو جاتا ہے اور جب تک وہ کورٹ میں کیس جاتا ہے جج سب کے سامنے جج کو تگواہ اور ثبوت چاہیے تک تک چیزیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں اور جو ہے وہ بینفیٹ آف ڈاؤٹ مل کے جو ہے وہ راجہ صاحب راجہ صاحب آپ کو زیادہ مطمئن نہیں لگتا ہے یہ تصابی عمل سے اس وقت جو ملک میں جاری ہے اور اب جب یہ قوانین میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو سفارشات کچھ سامنے آپ نے کمیٹی کی ریپورٹس پڑھی ہوں گی یہ مناسب ہیں آپ کے خیال میں یا یہ کہ اپنی گردن بچانے کے لیے کوئی کام کرنے چاہتے ہیں ادارہ ہے وہ بالکل ایک کمزور ادارہ بن کے سامنے آتا ہوا نظر آئے گا آپ کو کیونکہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن اس کو مزید سٹرون کرے گی نیچرل سی بات ہے کہ اس کو کمزور کرے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان نے اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے اور ایف آئی اے اس کے انڈر ہے ایس سی سی پی اس کے انڈر ہے ایف بی آر اس کے انڈر ہے اور اگر وہ وہاں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں خان صاحب تو آپ کو کوئی اور قانون سازی کی ضرورت نہیں پڑے گی ایف آئی اے میں ایک سرکل بنا دیں کہ جو وائٹ کالر کرائیں ان کو بھیجیں دنیا میں ٹریننگز ہوتی ہیں آپ کے پاس انٹرنیشنلی اب انویسٹیگیٹرز کی کمپنیز ہیں آپ ان کو ہائر کرتے ہیں ان کی سرویسز کو ہائر کرتے ہیں کہ جو آپ کو یہ ساری لیئرنگ یہ آفشور کمپنیز پورا منی ٹریل دے دیتے ہیں لیکن ہم اب اس کو آج وہ پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ جی بے گناہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا وہ پارلیمنٹ میں کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائے یہ ہیں وہ اور الحمدللہ اب ہم نظریاتی ہو گئے اب عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سسٹم سے باتوں کی حد تک نہ پیچھے رہیں دیکھیں کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے ایک سفارش آئیت پاکستان میں یہی ہوگا پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ ایک سفارش آئیت کہ یہ جو نوے روز کے لیے پکڑا جاتا ہے اس کو چودہ دن کے لیے کر دیں بہت ہے چودہ دن کے لیے چودہ دن بہت ہیں یہ ہونی چاہیے آپ کے خیال میں بلکل ہو جائے چودہ دیکھئے میں خود رہا ہوں اگر کسی نے کوئی چیز بتانی ہے نا وہ پہلے دو دن میں ہی بتا دے گا آپ کو چودہ دن کے لیے آپ کو ضرور دیں چلے اور اس کے ساتھ جو گرفتاری کا اختیار ہے کہ وہ عدالت سے مشروع ہو کہ آپ وارنٹ لیتے ہیں دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں وہ ہم پانچ منٹ میں اس کو آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے تازیرات پاکستان میں پانچ سو افنسز ہیں ہر کسی کے آگے لکھ دیا گیا کہ یہ بیلیبل ہے یہ نون بیلیبل ڈسکریشن کو ختم کر دیا ہے یہ کرو گے تو سیدھی سیدھی اتکڑی ہے پر جاؤ زمانتے کراؤ تو ڈسکریشن کو کم سے کم کیا جائے یہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادارے کی درستگی اس قانون کی درستگی سے ایک بہت بڑا جو اعتراض ہے خاص طور پر سیاستدانوں کا ابراہیم صاحب آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک فرض کرے رانہ صانواللہ صاحب کو گرکار کیا ہے اگرچہ وہ نیب نے نہیں کیا لیکن ایک مثال کے طور پر ان کے خلاف کیس چل رہا ہے اگر کل کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جرم ثابت نہیں ہو سکا یا وہ بے گناہ تھے لیکن جو ان کی بدنامی ہوئی اس سارے پروسس بلکل اس پہ اعتراض ہوں نے کہ آپ بہت سیریس ہے دیکھئے رانہ صانواللہ صاحب پہ جو کیس بنائے وہ بہت سیریس کیس ہے اور اگر وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیک انہوں نے وہاں پہ رکھی تھی اس کے ساتھ ایرون اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ کیریئر نہیں تھے تو پھر یہ جب پارلیمنٹ کا کام ہے کہ ایسی کام پر اتسازی کریں کہ پھر اس کو لائبل کریں اس شخص کو کہ اگر ایک تو اکوٹل ہوتا ہے نا کہ ٹیکنیکل اکوٹل ہو گیا وہ جی فوٹو کپ میں آگئی تو چلے جی بری ہو گیا مجھے ایک 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 میرا پوائنٹ پوائنٹ مقصد رانہ صانواللہ کے کیس کا نہیں تھا وہ تو چلیں جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا سوال یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم کے بانی جو تھے ان کے خلاف لندن میں کاروائی ہوئی میٹرپولیٹن پولیس نے چھاپا مارا آخری وقت تک انہوں نے نام نہیں بتایا انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان کی ایج بتائی گئی کہ پاکستانی بریٹش اوریجن کا ایک شخص ہے جس کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے کسی کو مطلب جو بندے جانتے ہیں ان کے علاوہ شاید نہ بتاؤں یہ کاروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے یہاں پہ جو ان کا اتراز ہے سیاستدانوں کا کہ آپ جاتے ہیں پیچی کے لیے اور آپ اتراز کے لیے جاتے ہیں میڈیا پہ تفصیلیں چل جائیں اور پھر آپ جواب دیتے ہیں کسی کا نام تو اتصاب ہے تھوڑی سے زائل دینے کے لیے وہ پکڑتے ہیں ان کو بس کسی کو پکڑا اس کو بیزت کیا اس کی عام ٹویسٹن کیا یعنی میڈیا ٹرائل نہیں ہونی چاہیے ایبسلوٹلی نوٹ نہیں ہونی چاہیے کیوں ہوتی ہے میڈیا ٹرائل ایویڈنس کیوں ہم آکے پروڈکشن آرڈر جاری کرو پروڈکشن آرڈر لے کے پورا دن اسیمبلی میں جس کا کام قومی پولیسیز دینا ہے وہاں اپنے کیسز بتانا شروع میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ایک قانون موجود ہے میرے سے زیادہ رائے صاحب اس کو جانتے ہیں ایک سو بیاسی کہ آپ نے ایک الیکیشن لگا دیا ہے کسی پہ اس کے بعد ایک سو بیاسی کا کیا ہے جی کہ یا وہ پانچ سوڑ کو چروانا ہے یا پتنے کچھ اور کوئی اپنا چھ مہینے خیاد ہے یا کچھ اس قسم کا ایشو ہے جی اس میں مقصد ہے کہ کوئی اس کی اکیوزر کو اس کی کوئی تمشمنٹ حالانکہ ایکویبلنٹ ہونے چاہیے اتنے ہینیس کرائمز میں جہاں پر کہ وہ بندہ جس سے سولہ کلو برامت کر رہے ہیں اس پر سیاہ موت ہو سکتا ہے تو اگر یہی ہے تو پھر اگر پروڈ نہیں ہوتا تو اس کے خلاف بھی پھر ایکویبلنٹ اچھا نہیں وہ تو چلیں بیچ میں ایک ویسے میں نے مثال دے دی نا مائی بیٹ لیکن میرا مقصد یہ کہ جو یہ سفارشات ہیں کہ اتصاب کے قوانی میں تبدیلیاں اور اس پر آپ کی کچھ ایسی ہم آنگی میں نظر آ رہی ہے کہ اگر سیاستدانوں کا مقصد دیکھو تو ایک اٹھے یقیناً ہو جاتے ہیں وہ sorry to say لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو چار باتیں راجہ صاحب نے بھی اس کو اگری کیا یہ ہونی چاہیے ریمانٹ جو ٹائم ہے وہ کم کریں غیر ضروری گرستالیوں سے اشتناب کریں میڈیا ٹرائل نہ ہو میں ہنڈر پرشنٹ ان سے اگری کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ اس کا علاج بیسکلی آج کی ڈسکشن کا جو میں نے جو ہے نا نٹ شیل میں آپ کو باتا ہوں ہم آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہ چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہو میں آج آپ کو آن ریکارڈ ایک بات کہہ رہا ہوں نیشنل ٹی وی پہ کہ اس لٹ کے ساتھ اگر آپ چاہیں گے کہ یہ آپ کسی کشتی کسی نکرے لگے گی کسی کنارے نہیں لگے گی کس لٹ کی ذکر کر رہے ہیں یہ جو اس وقت لوگ ملوث ہیں ان معاملات میں اور جو ان کو چاہے وہ پروسیکیوشن کی سائیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں یا جو لوگ اس معاملات کو جس طرح ہی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی مطلب ایک سیریس تی بات ہے میں بہت سریس بات کہہ رہا ہوں ایکسپلین کر دیں کہ کہ آپ نے کہا کہ اس لٹ مطلب جو ادارے ادارے یہ دور جی 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 مطلب ان اداروں کے ساتھ آپ کرکشن کے ساتھ میں اداروں کی بات نہیں کر رہا اداروں میں مجھل ہوگی یہی لوگ ان کی ریپلیسمنٹ جب تک نہیں ہوگی کہاں سے لائیں گے گریڈ 5 سے 16 تک مشرف نے اپنے دور میں کام کیا تھا کہ اس نے گوست سکولز کو ایڈنٹیفائی کروایا تھا فوج سے صحیح میں آج کہتا ہوں کہ آپ گریڈ 5 سے 16 تک کی ایڈنٹیفیکیشن کرائیں آف دکر اپ آفیسرز فوج سے کروائیں فوج سے کروائیں انڈیپیننٹ ہے اس کا کسی کے ساتھ نہ کوئی دشمنی ہے نہ کسی کے ساتھ فوج کا تو ایسنا کام ہے انہوں نے سیکیورٹی کی بیا کرنی یہ پاکستان کی سالمیت کا ایشو ہے یہ کرپشن جو ہے یہ آپ کو لیے جا رہی ہے کھائے جا رہی ہے لیکن آپ ان کو اتنا برڈن کیوں کرتے ہیں انہیں انہیں شرطے کی صورت ہاں بھی دیکھنی ہے لیکن میری بات سنو فوج میں بھی تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں فوج میں بھی تو آپ کی ان امرجنسی سٹویشن یہ جسیس امرجنسی سٹویشن جس طرح پہ آپ حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے حل نہیں نکلے گا آپ وہ ایڈنٹی فائے کر رہے ہیں بندے بندے کے اب ایڈنٹی فائے ہوتے ہیں ری بوزٹ کریں بندے چلیں ایڈنٹی فائے ہو گئے سر سیم جو ہے دے دیں نیوز پیپر میں سر نوی انڈیکشن سر ریپلیسمنٹ آپ کے پاس پڑے لکھے ڈاکٹرز انجینئرز انٹرز سر سنے نا اتنے پڑے لکھے لوگ آپ کے پاس نوجوان بچے پھر رہے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہو جائیں گی آپ کے چاہ رہے ہیں کہ کررکشن کی الیمنیشن ہو وہ بھی ہو جائے گی اور آپ نے پرامس کیا تھا کہ غریبوں کو نوجوانوں کو نوجوانوں کو نوجوانوں دیں میں ارز کر رہا ہوں میں اس کا حل بتا رہا ہوں اس کا حل آپ ادھر بتائیں وہ جو عشرت علبہ کی قائم کی یا عشرت حسین والی وہ اسی لیے قائم ہوئی تھی یہ ریپورمز لانی ہے میں نے وہ ادھر بھی کی ہے اب آپ سامنے اس لیے کر رہا ہوں اٹھاکے پبلک بھی سن کے اگر میری بات میں کوئی لاجک ہے تو اس کو سنجھے آپ کا مشہرہ یہ ہے کہ فوج ایڈنٹیفیکیشن کرے وہ سارے جتنا بھی یہ گند پچھلے جتنے پچاس آٹھ ستر سال میں ان کو صفائی کرے سر صفائی کریں آلٹرنیٹ نیو یوز کو لے کے آئیں جن میں ڈیلیبرنس کا جذبہ بھی ہو جن کو پھر پراپر ٹریننگ دلوائی جائے اور وہ کر کے آگے بیٹھ کے کام کریں یہ تو 5 to 16 کہہ رہا ہوں اچھا یہ یقین ہے 17 to 22 میں نے کی یہ سر سنے نا 17 to 22 کا جو ہے آپ کے پاس پیرلیل یارہ اور سرویسز ہیں آپ ان میں سے بھی بندے ایڈنٹیفائے کریں جو آنسٹ ہیں اور مقصدہ انٹیگریٹی والے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر بندہ بھی وہاں ہیں آپ وہاں سے بندے اٹھائیں ان کو ان محکموں میں تھوڑا سا ایک لے کے آنا پڑے گا کوئی کانونی جو ہے سکمو اس کو دور کرنے کے لیے کہ یہ سارے انٹر ایکسچینجبل ہیں نہیں آپ سکر وہ ختم ہو گیا نا تو آل آپ سے بھی سر مراد صاحب سے بتا سکتے ہیں سر سنے میں نہیں ہے نا ایسا نہیں ہے ایسا پریکٹیکلی ہو نہیں رہا مقصد ہے کہ ایک ہی سرویس ہے جو سب سے بہترین ڈاکٹر بھی ہے وہ مقصد ہے کہ بیٹھ کے ہیلتھ کو بھی وہی دیکھتا ہے وہ سب سے بیسٹ ایکانومیسٹ بھی ہے وہ وہاں پر بھی سیکٹری لگا ہوا ہے وہ جناب سب سے بڑا مقصد ہے کہ نہیں ایف بی آر کا بھی وہ مقصد ہے کسی بھی میک میں میں چلے گئے ہیں وہ اس ہی نہیں آنا ہے کیونکہ وہ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور شخص ہے نہیں تو یعنی کہ آپ کی بات اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں واقع ہی تبدیلی آئے تو وہ اس لاٹ کے ساتھ میں آئے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس حکومت نے سجیشنز بھی دینی اس حکومت نے عمل کرنا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اماندار آفیسرز موجود ہیں فوج سے بشک کام نہ لیں آپ اپنی ایک ٹرانسفورس بنائیں آخر ڈاکٹر بنیا دیکن اس کے ریزلٹ آنا چاہیے آپ اماندار افسان کو لگائیں اور آپ جو قانون میں ترمیم کی بات کرے تھے آپ دیکھیں جو ریمانڈ ہے اس میں آپ جب ایک وہ فیصلہ باد میں صلاح الدین کو پکڑا جاتا ہے جو ایٹی ایم میں کارڈ چوری کرنا تھا اس کو آپ نے ایک دن میں کیا عشر کیا اور جب آپ جسمانی ریمانڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو امیر ہوتے ہیں ان کو فیصلیٹیز آپ دیتے ہیں کیا آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں آگے سے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے ایسے بھی نیب میں ہوا ہیں تو جب تک قانون کو سخت نہیں کریں گے ایمپلیمنٹیشن اس کی پروپر نہیں ہوگی تو کچھ بھی ترامیم آپ کرتے جائیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پڑے گا ابھی تک جو قانون بنے ہوئے ہیں ان سے کیا فائدہ اٹھا لیا اگر آپ ان کو چینج کر رہے ہیں جب تک ایماندار آفیسز نہیں لگیں گے ایماندارانہ طریقے سے انکوائریز نہیں ہوں گی تب تک یہ چیزیں چینج ہونے والی نہیں اور جو شروع میں راجہ صاحب نے بات کی تھی کہ یہ کرپچن اس طرح سرائیت کر گئی ہے کہ اس کو اب میں تھوڑا سا اگر آپ سے اختلاف کی جسارت کروں راجہ صاحب آپ اس پہ اظہار خیال ضرور کیجئے گا کہ آپ تو باہر رہ کے آئے ہیں آپ کس کو کیسے جان سکتے ہیں کوئی شخص ایماندار ہے کوئی شخص نہیں ہے ایک تو یہ کہ اس کا ٹریک ریکٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے ذہن میں کس وقت کیا چیز آجائے تو کیا یہ ضروری نہیں کہ آفیسر کوئی بھی ہو سسٹم جتنے آپ کے سٹرانگ ہو کہ اس کو گنجائش نہ مل سکے کسی بھی قسم کی ہیرا فیری کرنے کی میں بالکل آپ کے سو فیصد ایگری کرتا ہوں باہر اگر ہم رہتے تھے اگر آپ اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں اور رستے میں آپ کے ایک پیلا کیمرہ آپ کو ڈبا نظر آ گیا ہے تو آپ سپیڈ سلو کر لیں گے آپ کو پتا ہے کہ اگر تصویر کھج گئی تو مجھے فائن پی کرنا ہی کرنا پڑے گا میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اس ملک میں فرار کے راستے بہت زیادہ ہیں اور جو اماندار آفیسرز ہیں سی ایس پی آفیسرز ہیں ڈی ایم جی گروپ کے ہیں بہت بہت اماندار ہیں اور جنہیں اداروں میں لگے ہیں اور اچھی پرفارمنس آ رہی ہے آپ دیکھیں نادرہ کی کتنی اچھی پرفارمنس ہے اس طرح کچھ اور ادارے ہیں جو اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں تو آپ ڈھونڈ کے لائیں اچھی آفیسرز ان کو لگائیں جب اوپر سے نیچے کی صرف یہ چیزیں شفٹ ہوں گی تو پاکستان میں بہتر جائے گا اچھا یہ اماندار آفیسر اور بہتر سسٹم کیا یہ کمبینیشن ہے یا کوئی یہ چیز بھی ٹھیک ہو تو کام چل جائے گا دیکھیں اگر آپ سسٹم بہتر بنا لیں اماندار خود ہی اس میں اماندار بن جائے گا وہ ایسے بنے گا کہ اب یہ بھی بار ہے ہم نے بھی بہت عادی دنیا گھومی ہے وہاں پہ اگر نیو یورک میں ایک گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے تو آپ نے ان کی منداری دے کے لیے ہے کہ کوئی سٹورنی بچتہ وہ اندر بسے ہوتے ہیں لیکن سسٹم ایسا انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ اس میں پکڑے جاتے ہیں آپ قانون تھا کہ ایک پٹواری تمہارے پاس تین بی ایم ڈبلیوز ہیں تم ثابت کرو کہ یہ کہاں تھی نہیں لیکن نئی قانون سازی آ رہی ہے کہ اب نیر ثابت کرے کہ پٹواری نے کس شخص سے اسلامی نظریاتی کاؤنسل اس نے بھی آج وہ اپنا قبلہ درست کر لیا بیس سال کے بعد لیکن آپ نے وہ پڑی ہیں میں نے پڑی ساری پڑی ہیں تین پروگرام ان کے ساتھ کر کے آئے ہیں قبلہ آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں غیر شرعی ہے وہ دیکھیں جی کہتے ہیں ہتھکڑی لگانا غیر شرعی ہے قبلہ صاحب کو نیب خالی کیوں نظر آیا ان کو کیوں نہیں نظر آیا کہ تازیرات پاکستان جس میں پانچ سو جرم ہیں ہر کسی میں ہتھکڑی لگتی ہے اس میں ایک ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ پورا چپٹر ہے جو سرکاری آفیسرز کے ہے کہ آپ کے پاس یہ امانت تھی آپ نے بددیانتی کی اس میں ہتھکڑی لگتی ہے انہیں کیوں نہیں نظر آیا کہ باقی تمام قوانین میں اپروور وعدہ ماف گواب بننے کی گنجائش ہے قانون میں لکھا ہوا ہے چلیں تو انہیں صرف نہب کی نظر آگیا اس وقت دیس سالوں کے بعد سما پیرتے ہیں کہ یہ جو سفارشات سامنے آئی ہیں کئی بہتر ہیں لیکن آپ کے خیال میں جو اونس ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ایکیوز پہ ہونا چاہیے وہ شفٹ نہ ہو مطلب ادارہ نہ اس کو پروف کرے جس کے پاس ایکیومیلیٹ کی ہے کوئی آپ کو دکھیئے رشوت اگر کوئی ڈکی بھر کے لے آیا ہے آپ کے پاس تو اس کا ثبوت آپ کیسے دھوم سکتے ہیں اس کا ایویڈنس کہاں سے لیں گے کہ فلانے دن فلانے ٹائم ایک گاڑی میں ڈکی بھریتی نوٹوں سے تو یہ دنیا اس طرف چل پڑی ہے ہم یہ اس کے تین ہزار کے قریب ریکمنڈیشنز ہیں نظریاتی کانسل کی جو پڑی ہویا ہے ادار نیشنل اسمبلی میں تو ہم اب سارے اس طرف لگ پڑی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے قانون سازی صرف پارلیمنٹ کا کام ہے جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہی قانون سازی ہوگی اور اب آپ دیکھیں گے کہ اگر اتنا ویک اتصابی قانون آگ جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے اداروں کے ذریعے اتصاب نہیں ہوتا تو یہ اس ملک اس قوم کے لیے ایک ایسی ہوگی کہ آپ نے لائسنس پر مل جانا ہے اس کے بعد کہ جی خلاص لاسٹ ہو بھی تری فتم ہوگی شاہر ہے ابراہیم صاحب فائنلی جی لاسٹ کومنٹ یہ ساری تبدیلی جو لاپ لا رہے ہیں اور لے کے بھی آئے ہیں کوشش آپ کی ہے جانیاں تھا کرپشن کے خاتمے کا اور اسی وجہ سے خان صاحب کو تذیرائی ملی اور عوام نے ان کو بوٹ دیا وہ تو کہیں پیچھے نہیں رہ جائے گا لوگوں کو خدشات ہیں کہ اس سے شاید وہ کرپشن کے خلاف جو ایک جہاد ہے اس میں کوئی فرق آئے گا صرف جیسے دیکھیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو نیاب تو ایک ادارہ ہے نا جی باقی جو پانچ چار ادارے بتائیں ہیں اگر وہ بھی اپنا کام ہمارا ایشو نہ ادارے ہیں نہ ہمارا ایشو لاز میں کوئی کمی دیشی ہے جی جت میں اس وقت لاز موجود ہیں ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے جی امپلیمنٹیشن کا وہ جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں ان میں سے جو میجاریٹی ایبوکرافت ہے یہ ہمارا ایشو ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں دیکھیں میں ایک مقصد ہے میں اٹھارہ سال بار رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس نیوت کے ساتھ چھوڑ کے آ تھا کہ میں نے پاکستان کیلئے کنٹیبیوٹ کر رہا ہوں ٹھیک اور میں وہ بات کروں گا جو میرے پاکستان کیلئے ٹھیک تو سر یہ اب جب تک آپ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں کرتے ریپلیسمنٹ نہیں ڈھونگتے اس وقت تک آپ جتنے مرض آئینسٹائن کے کانون اٹھا کے لے ہیں یہ اس کو بھی لٹسیدہ اپنی مرضی کے مطابق ٹیلٹ کر لیں گے ٹھیک دیڑھ سال ہمیں ہرتال دکھائی ہے کہ جی ہم تو کسی فائل کو آت نہیں لگاتے ٹھیک لیکن ہم نے کہا جی اب آپ کام کریں آپ نے جو تقریب حیصلہ بات سے تقریب سے شداب کرتے ہو جو بات کی کہ اب یہ قوانین پاس ہو گئے ہیں تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں یہ آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ گود فیت میں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو جو پکڑ لیا جائے گا کامپیٹنس تو دلائے نا پییا بھی چلانے نا پر میری بات سنیں ہم تو ہر ایفرٹ کر رہے ہیں دیسپریٹلی کر رہے ہیں کہ یہ ملک کا پییا چلنا چاہیے لیکن جنہوں نے چلانا ہی الٹا ہے وہ آپ ان کو جو مردی مقصد ہے کہ دودھ پلا رہے ہیں کیا کیا جائے پھر ایسے لوگوں پوری نیشن کو خود سے بھی سوچنا چاہیے ہی کمی نہیں سوانین کی کمی سوانین کی کمی لے کے آئے آن پروون کرپشن this is the answer ایک تو یہ کہ آپ تھوڑی ثابت ہو جائیں جب کوٹ آفلاو میں ثابت اٹھائیں اور کہیں کہ جائم صاحب آپ کے بغیر پاکستان بہت اچھے چاہ سکتا ہے اس میں تو بڑی ڈیویٹ سار ہو سکتی ہے نہ کسی نے ہزار روپے کی کرپشن کی ہے کسی نے ہزار عرب کی کی ہے سر وہ نہیں سر آپ اس لیے کہ جیسے نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد کو گرفتار کیا پرنسپل سیکٹری تھے سب سے بڑی پوسٹ پہ تھے لیکن ابھی تک کوئی چیز پرووو نہیں ہوئی کوئی کیس چلنا شروع نہیں ہوا تجھے ایماندار افسر ہے وہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جگہ سائن کر دی کوئی چیز کر دی میں آپ کو ایک مثال میں دیتا ہے میں نے ایک آفیسر کو دیکھا ایک پولیس آفیسر تھا جس کو کرپشن پہ نکالا گیا پھر وہ کسی طرح سے محکموں سے ہوتا ہوا تھا دوبارہ بہا لہو کے گیا اور وہ جا کہ پھر میں نے دیکھا انٹی کرپشن میں لگا ہوا تھا وہ بیٹھ کے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا تھا جو کہ خود چلیں چلیں بارال اسی معاملات کے ساتھ کہ آپ کو کامیابی ملے گی اور یہ جس رسٹریشن کا مظاہرہ اس وقت آپ نے کیا ہے اچھی بات ہے کہ آپ کو احساس ہے اس چیز کا کہ ملک قوم کی بہتری ہو اس میں کچھ تف ڈیسیجن یقیناً لینے پڑیں گے اور آپ لیں گے بھی بہت شکریہ براہیم خان صاحب جسیم صدیقی صاحب راج عامر عباس صاحب ناظرین کفتگو آپ نے سنی پروگرام پر ختم ہوئے دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجے خدا آفیس